اگر میں علماء مشاہِ احلِ سنت کے قدموں میں کھڑا ہو کے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ علیہ السلام اس ہستیے والا وقار کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ہر پیر ناج کرے ہر مرید ناج کرے ہر استاد ناج کرے ہر شکیرت ناج کرے ہر شیخ الحدیث ناج کرے اور جس کے اوپر شیخ علیہ السلام اس ہستیے والا وقار کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر پورے کا پورا عالمِ سلام ناج کرتا ہے بلکہ شیخ علیہ السلام تو اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کونسے کا باجدار ناج کرتا ہے نارا اے تکبیر 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 پیرسیاد پیرسیاد لجپار 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 پیرسیاد پیرسیاد حضور شیخ علیہ السلام اسی شیخ علیہ السلام جس کی غلامی پر چکوری کے تاجدار حاجہ یوسف نے بھی ناج کیا اس لیے حضرات دیوکار میں کہنا چاہتا ہوں زوگ بالے تشریف فرما ہے کہ زندگی مل گئی فہر صاحب کی بلا زندگی مل گئی روشنی مل گئی یوں سمجھ لی جائے ہر ایک خوشی مل گئی ہم پہ حاجہ کمر تیرا احسان ہے ہم کو در پہ ترے نوکری مل گئی حضرات دیوکار بڑی توجہ چاہتا ہوں بس مختصر حضرات دیوکار بلا مختصر حضرات دیوکار بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک صحبی لولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا فتنوں کا دور آئے گا فتنوں کا دور آئے گا اور فتنوں کے دور میں میرے صحابہ کے اوپر میرے یاروں کے اوپر میرے رشتگاروں کے اوپر لوگ تو تبرہ بازی کریں گے نبی پاک نے فرمایا کہ اس وقت جو عالم دین موجود ہوگا فرمایا اس کو کیا کرنا چاہیے نبی پاک نے فرمایا بڑی زمداری کے ساتھ فرمایا فَلْ يُزْهِرِ الْعَالِمِ فَلْ يُزْهِرِ الْعَالِمِ فرمایا اس وقت کے عالم دین اس وقت کے شیح الحدیث اس وقت کے عالم دین کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کریں اپنی تحقیق کا اظہار کریں محبت سحابہ پر بولیں محبت سحابہ پر عام کریں اپنی تحقیق کا اظہار کریں فرمایا جو عالم دین ایسا نہ کرے گا کیا ہوگا فرمایا اگر عالم دین ایسا نہ کرے فرمایا لَعْنَةِ اللَّهِ وَالْمَلَائِقَةِ وَالْمَلْمَلَائِقَةِ وَالْمَاسِ اَجْمَائِنَ فرمایا اس عالم تے رب دی بھی لانت ملائکہ دی بھی لانت پر سارے لوگوں دیوں دی بھے لانت پوچٹ روی ہیں ایسامًا انہوں ہیں جو عالم دین ایسا نصفômین وچھنا یہ تہمیں два قام بن ہے جو عالم یا ٹ crude ساتھ ایسا نہ کریں موسیقی